اسلام علیکم سوڈرینٹس اچھا اسلامیات کی اسائیمنٹ آئی تھی تو اس کے اوپر کافی بچے جو ہیں وہ مجھ سے ایک دو گھرز نے مجھے کہا تھا جی اسائیمنٹ ہے آپ کی صلاح دیبیہ کے اوپر آپ نے صلاح دیبیہ سنا ہوگا فتح مکہ جس کی بیش کے پر ہوئی تھی دھس سال کی اٹریٹی تھی اس کے اوپر کافی بچوں نے کہا تھا جی آپ بتائیں جی کہ مجھے ہمیں اسائیمنٹ کیسے سولف کرنی ہے تو اس پر آپ نے کچھ بھی ایکسپلیننی کرنا آپ نے جس صحابہ نے جو پوائنٹس فولو کیے تھے حضور نے جو آرڈر دیا تھا وہ جو فولو کیا گیا تھا یا جو صحابہ نے حضور سے محبت کی جو مثال قائم کی تھی آپ نے وہ ایکسپلینن کرنی ہے کچھ پانچ پوائنٹس نکھنی ہے تو بیسیکلی اس لیو دیبیہ جو ہی تھی اس میں حضرت عثمان کو بیجا گیا تھا اور انہوں نے جناب صاحب جو قریش ہیں ان سے معایدہ کرنا تھا تو انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا اور پھر ایک افواہ پھیلی تھی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا پھر ایک معاہدہ کیا گیا وہ اوتھ لی گئی تھی ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بندہ لیں گے مجدللہ فوق آئی تھی یہ ورحی جو آئت آئی تھی یہ اسی بیس کے اوپر آئی تھی وہ نے اپنا ہاتھ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھتے کہا تھا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے جسے جو بیعت لی گئی تھی یہ تھوڑا سے میں اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں باقی مجھے امید ہے کہ آپ سب نے پڑھاؤں گا اس کے بعد جب ٹریٹی سائن ہوئی تھی تو اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کون کون سا پوائنٹ تھا مسلمانوں کی طرف سے اس طرف سے جو رائٹر تھے لکھنے والے تھے وہ حضرت علی تھے حضور اس کو ڈکٹیٹ کروا رہے تھے اور جو قریش کی طرف سے جو نمائندہ آیا ہوا تھا اس کا نام تھا سوہیل بن عامر ان دونوں کے درمیان یہ لکھا گیا تھا تو سب سے پہلے جو ایونٹ ہوا تھا حدیبیہ کے دوران وہ یہ ہوا تھا کہ معاہدہ جو لکھا گیا تھا وہ لکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو سوہیل بن عامر نے اس کو ریجٹ کر دیا تھا اس نے کہا تھا جی ایسا ہم نہیں لکھیں گے تو اس کے اوپر انہوں نے حضور نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو کٹ دیا جائے تو حضرت علی نے کہا تھا کہ ایسے ہم تو یہ نہیں کریں گے تو حضور نے اس کو پھر خود کٹا تھا اور بھی اس میں اللہمہ یہ اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہے جو لکھا گیا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع تو یہ پھر وہ لکھا گیا تھا حضرت علی نے پھر اس کو لکھا تھا کچھ روایات میں آتا ہے حضرت علی نے لکھا تھا کچھ میں کہ حضور نے کٹ کے خود لکھا تھا تو پہلا پوائنٹ تو آپ کے پاس یہ بن جاتا ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ بنتا ہے کہ حضرت عثمان کو قریش کے اندر لوگوں نے روک لیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے عمرہ پرفارم کرنا ہے آپ عمرہ پرفارم کر لیں ہم آپ کو نہیں روکتے بٹ حضور کو ہم ان کو آنے کے علاوہ نہیں کریں گے آپ اکیلے عمرہ کر لیں تو حضرت عثمان نے کہا تھا کہ میں اکیلے عمرہ نہیں کروں گا میں ان کے ساتھ آئے میں ان کے ساتھ عمرہ کروں گا یہ بھی کافی کتابوں کے اندر بڑا مشہور سا واقع ہے آپ کو پتا ہوں گا اس کے علاوہ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو ایک پرسنگ بلایا گیا تھا جس کا نام تھا ابو جندال ابو جندال سحیر بن عامر کا بیٹا تھا جو کہ اس نے معاہدہ سائن کروا آ رہا تھا اس معاہدے کے اندر ایک پوائنٹ لکھا گیا تھا کہ مکہ سے کوئی شخص اگر اسلام قبول کر کے مدینہ آتا ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا اب کیونکہ ابھی یہ معاہدہ ہوا نہیں تھا تو ابو جندال سائن ہونے سے پہلے پہنچ گئے تھے بٹ سحیر بن عامر نے کہا کہ میں اس کو اکسپٹ نہیں کرتا آپ اس کو مجھے واپس کریں گے حضور نے کہا کہ اس کو ایسا نہیں ہو سکتا ابھی ہمارا معاہدہ سائن نہیں ہوا تو اس نے معاہدہ سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا تو حضور نے پھر ابو جندال کو حضرت ابو جندال کو حکم دیا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں اپنے باپ کے ساتھ اور وہ پھر واپس چلے ہو گئے تھے ایک یہ ایونٹ ہوا تھا اسی اب حضرت ابو جندال سے لیٹی دی ایک واقعہ کچھ کتب میں کچھ اس طرح بھی آتا ہے کہ جب ابو جندال کو واپس بیجا جانے لگا تھا تو حضرت عمر حضور کے پاس آئے تھے کچھ سوال جواب ہوئے تھے ان سوالوں جوابوں کے بعد وہ حضرت ابو جندال کے پاس واپس آئے تھے اور اپنی تلوار نکال کے کہا تھا کہ مسلمانوں پر کفار کا خون حرام ہے میں مفہوم بتا رہا ہوں ایک جیکٹ ورڈز نہیں ہیں میرے تو آپ اپنے والد کو قتل کر دیں تو ابو جندال نے دمر سے پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے میں اس بات کو عمل پیرا نہیں ہو سکتا میں اس بات پر عمل نہیں کر سکتا تو حضرت ابو جندال نے کہا تھا کہ جو بات آپ کو روک رہی ہے وہی بات مجھے روک رہی ہے اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ بھی ایک واقعہ آپ کے پاس اس کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس گئے تھے اور ان سے سوالات کیے تھے کہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے جب یہ سب کچھ آتا ہم اپنے مذہب کی تظلیل کیوں کروائیں ہمارا مذہب حیمیلیٹ کیوں ہو اس طرح کی کچھ باتیں جو ہیں وہ سوالات کیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوالات یہ پوچھے تھے تو دونوں طرف سے کچھ سین ملتے جلتے جواب آئے تھے کہ کیا حضور نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اس بار مکہ فتح کریں گے تو کہا گیا تھا کہ نہیں تو پھر فرمایا تھا کہ جب وعدہ نہیں کیا گیا مگر اب آپ کو اس بات کی امید دنائی جاتی ہے کہ آپ مکہ فتح کریں گے اس کے بعد پھر ایک اور واقع آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات پوچھے تھے مجھے اب یاد نہیں ہے میں نے جانب ہلکا سا پڑھا وہاں پہ بھی تین سوالات کے ذکر ہے تو حضور نے ان کا جواب نہیں تھا دیا تو جب جواب نہیں تھا دیا حضور خوف زدہ ہو گئے تھے کہ میرے بارے میں کوئی آئت نازل ہو جائے گی اور ایون کے کچھ الفاظ اس طرح کے بھی آئے تھے کہ میری ماں مال جائے اس طرح کے الفاظ بھی مفہومت آ رہا ہوں گلتو ہوتا اللہ معاف کرے نعوذ بلہ کچھ اگر قرار نکل جائے ہم برموں سے اس طرح کے کچھ الفاظ آتے ہیں جو انہوں نے یوز کیے تھے تو وہ پریشان ہو گئے تو تھوڑا سا کچھ جگہ بیٹھا کہ سائٹ پیٹ گئے پھر کسی نے آواز دی تو حضور کے یعنی کہ دربار میں یعنی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اللہ تعالی نے یہ آیت نظر فرما دے اِنَّا فَتَحْنَا اللہ کا بات موبی نا پھر یہ آیت کا نزول جب میں بتایا گیا تھا ایک یہی ویٹ ہوا تھا اس کے بعد جب حدیبیہ کی ٹریٹی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو سر مڑوانے کا اور زبعہ کرنے کا حکم دیا تھا جانبر تو اس پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مانے نہیں تھے بات کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کو سر آپ کو فولو کریں گے پھر حضور نے آ کے اپنا سر مڑوانے تھا یعنی کہ گنچ کی تھی اور اس کے بعد اپنا اونٹ جب وہ زبعہ کیا تھا تو کافی لوگ جو ہیں ان کو فولو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا تھا جی اپنے اونٹ زبعہ کیا اور اپنے کروائی تھی کچھ ایسے رہ گئے تھے جنہوں نے یعنی کہ اپنے بال کٹے تھے گنچ نہیں تھی کروائی یہ بھی کئی جگہ پہ آتا ہے تو اس میں پھر یہ تھا کہ حضور نے دعا کی تھی تو کہ جنہوں نے اپنے سر مڑوائیں ہیں گنچ کروائی ہے اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے تو پھر جنہوں نے اپنے بال کٹے تھے یعنی کہ گنچ نہیں تھی کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں پھر کئی جگہ پہ ایسا بھی آتا ہے کہ ہوا چلی تھی ایک اور ان کے جو بات وہ قابہ کی طرف اڑ کر چلے گئے تھے جس کو قبولیت کا ذریعہ مانا گیا تھا یہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ آتا ہے تو اس میں کچھ بعد میں یہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا تھا وہ ریکرٹ کیا تھا انہوں نے جو اپنے سوالات تھے ان کے اوپر یہ بھی اکثر جگہ پہ آتا ہے یہ بس کچھ اسی طرح کے واقعات ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ مدینہ کی طرح واپس چلے گئے تھے اس کے بعد پھر ایک ایونٹ یہ ہوا تھا کہ جو پروپر مکہ کے پتہ کا بنا تھا کہ دو قبیلے تھے بنو خیزر اور اس طرح کر کے نا دو کوئی قبیلے تھے بنو قریزہ بنو اس طرح کر کے دو قبیلے تھے مدینہ میں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا آمن معاہدہ اور وہ آپس میں لڑ پڑے تھے اور ایک قبیلے کو قریزہ نے سپورٹ کیا تھا اس کی وجہ سے حضور نے ادھر بھیجا تھا یہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی آمن معاہدہ ہوتا تھا تو اس میں جو اس کو تورتا تھا اس کو ایک پینلٹی بڑھتی تھی اس کو وہ پیگ کرنا پڑتا تھا اس پینلٹی کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم کو پینلٹی بھی نہیں دیں گے اور ہم آپ سے معاہدہ تور دیں گے اور ہم آپ سے معاہدہ تور دیں گے تو پھر وہ سارے کٹھے ہوئے اور اچانک انہوں نے مکہ کا محاسرہ محاسرہ کر لیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے کافی بڑے بڑے نام جو ہیں جن میں حضور کے چچا اور ایک وہ ہندہ کر کے بھی ایک گزریں ہیں ان کا بھی جنہوں نے کہ چچا کا قلیجہ چبایا تھا وہ اور خالد بن ولید اور اس طرح کے کافی بڑے بڑے نام جائیں انہوں نے اس ٹائم پہ اسلام قبول کر لیا تھا تو اس طرح آپ سے یہ مکہ فتا ہوا تھا میں اب ایسا کروں گا کہ ایک میں نے نکالا ہے آرٹیکل میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ ڈراؤنڈ لنک میں شیئر کر دوں گا جہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو تھوڑے سے ریفرنس بھی مل جائیں گے تو آپ اس کے بنیاد کے اوپر لکھ سکتے ہیں آپ نے بس یہ کیا رہنا ہے ایک اوپر ہیڈنگ لکھ دینی ہے جون سابی ٹریٹر جیسے انسیڈنٹ آف ابو جنڈال لکھ سکتے ہیں ابو جنڈال ٹاک آف ابو جنڈال اس طرح کر کے آپ ہیڈنگز بن آسکتے ہیں اس کے نیچے دو تین لائنز میں اس واقع کو آپ نے ایکسپینین کرنا میکسمن چار لائن لکھنے سے زیادہ نہ لکھے گا اور یہ آپ کی انشاءاللہ میرا خیال ایک اسیئنمنٹ ہی ہوگی بس یہ یا پھر کسی کو کوئی اشو ہو تو کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو آن سے کر دوں گا